نورویہ قدار حکومت آسلو میں سات ماہ بعد لاکڈاؤن میں نرمی کا اعلان کر دیا گیا نئے ایس او پیس کے تحت ریسٹورنٹس، لائبریریز، سینما گھر اور ٹریننگ سینٹرز کو مشروع طور پر کھولنے کی اجازت مل گئی اکیل قادر کی ریپورٹ دیکھئے آسلو میں گزشتہ سات ماہ سے کرونا لاکڈاؤن جاری تھا جس کی وجہ سے تمام سرگرمیاں معطل تھی کرونا وبا پر کافی حد تک کابو پانے کے بعد گزشتہ آفتے آسلو کے گورننگ میئر رائیمنڈ یوہانسن نے پریس کونفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ستائیس ماہ سے لاکڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا جس میں ریسٹورنٹس، لائبریریز، سینما گار اور ٹریننگ سینٹرز کو مشروع قواعدہ ضوابط کے ساتھ کھولنے کی اجازت ہوگی لاکڈاؤن میں نرمی کے اعلان سے مسلمانوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ سات ماہ سے آسلو اور گردو نوا میں تمام مساجد بند تھی اب مساجد اور دیگر عبادت گاہوں میں ایک وقت میں بیس افراد کو عبادت کرنے کی اجازت دی گئی ہے سات ماہ کے بعد آسلو میں پہلی بار نماز جمعہ ادا کی گئی اس موقع پر دنیا نیوز نے منحاج القرآن انٹرنیشنل آسلو کے مرکز کا ویزٹ کیا اور وہاں علماء کرام اور نمازیوں سے خصوصی گفتگو کی اللہ رب العزت کا کروڑ ہا شکر ہے جیسے ہمیں سات مہینوں کے بعد اپنے گھر کے اندر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اور یہی دعا ہے کہ اللہ اس پینڈیمک اس وعباد سے کرونا سے پوری انسانیت کو محفوظ رکھیں اور جتنے بھی جو اس میں مریض ہوئے اللہ پاک کو شفایابی ادا فرمائے صدقالی ادا فرمائے اور ہم پوری انسانیت کے لیے دعا کوئیں اللہ رب العزت اس پینڈیمک سے اس وعباد سے سب کو محفوظ و معمول لکھیں الحمدللہ آج ہم جمع ہوئے نماز جمعہ ادا ہم نے کیا اور سات مہینے گزر گیا ہم نے مسجد میں آکے نماز جمعہ نہیں ادا کی اور ہماری دعا یہی ہے کہ ہم ہر ہفتے ادھر آئے ہر جمعہ ادھر آئے اور نماز جمعہ ادا کریں اور یہ وعباد پھالی ہوئی ہے یہ بھی ہماری دعا ہے کہ جلد جلد ہتم ہو جائے اور ہم موسکر مکز بھی آہا ہے اللہ باکہ بڑا شکر ہے کہ یہ سات آٹھ ماہ کے بعد مساجد دوبارہ سے اوپن ہوئی ہیں مساجد آباد ہی اچھی لگتی ہیں اور مسلمان بہت زیادہ اس چیز کی کمی کو محسوس کر رہے تھے اللہ کی گھر کے ساتھ رابطہ تھا تو روحانی طور پر بندہ اپ ڈیٹ رہت ہے مسلسل گھر بیٹھ بیٹھ کے کئی ذہنی امراض بھی شروع ہو جاتے ہیں تو مساجد کے ساتھ رابطہ انسان کو سیکیور کرتا ہے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کے قریب کرتا ہے تو ہمیں اللہ پاک کی ذات کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے دوبارہ سے اپنے گھر کو آباد کرنے کا ہمیں موقع اطا کیا ہے اور جوگ در جوگ مساجد کے ساتھ جمعہ کے علاوہ بھی مسلمانوں کو اپنے رابطہ رکھنا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے بھی وہ اس طرح کے جو بلائیں ہیں اور وبائیں ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سات ماہ کے طویل لوکڈون کے بعد آج اوصلوں اور گردوں نواہ میں بیس افراد کے ساتھ پہلی بار نماز جمعہ ادا کی گئی اس موقع پر کرونا سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی حقیل قادر دنیا نیوز amosلوانار اور نین strateg TP تو پارا دنیا ہے سلام علیکہ تک موسیقی رسول رسول رسول